ناظرین خبر یہ ہے کہ شرعہ سود میں تین فیصد کا اضافہ کر دیا گیا ہے اسٹیٹ بینک کے جانب سے شرعہ سود میں تین فیصد کا اضافہ کر دیا گیا ہے نئی مونٹری پالیسی کا اعلان بھی کر دیا گیا ہے اور اسٹیٹ بینک کے جانب سے آج اس حوالے سے اجلاس بھی تھا ہماری ساں موجود ہیں شرعہ زمان شرعہ زمان بتائے گا شرعہ سود میں تین فیصد اضافہ کر دیا گیا ہے جی بالکل اسٹیٹ بینک کی جانب سے منٹری کامیٹی کا آج جلاز ملکت کیا گیا جس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ شرح سود تین سو بیسیس پی اپوائنٹ جو ہے وہ بڑھا دیا گیا ہے جس کے بعد ملک بھر میں شرح سود اب بیس پیسٹ کر دیا گیا ہے اس حوالے سے جہاں اسٹیٹ بینک کی جانب سے یہ موقع پر اختیار کیا گیا ہے کہ اس وقت ملک میں مہنگائی کی جو شرح ہے وہ بہت زیادہ بڑھ چکی ہے انفلیشن جو ہے اس وقت اکتیس اشاریہ پانچ پیسٹ کی صدہ پر آ چکی ہے جو کہ سال بھر کے لحاظ سے کافی زیادہ ہے اور ایسے میں مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے اسٹیٹ بینک کی جانب سے یہ اقدام کیا گیا ہے یہ شرح سود جو ہے اس میں اب تین پیسٹ تک اضافہ کر دیا گیا ہے اس سے قبل انیس سو ستانوے میں جو ہے شرح سود بیس پیسٹ کی بلند ترین صدہ پر تھی اور ایک مرتبہ پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کئی عرصے بعد بڑھا دیا گیا ہے وہیں سرمایہ کاروں کی جانب سے بھی کافی زیادہ تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے کیونکہ پہلے ہی جو سٹیٹ بینک کی جانب سے شرح سود میں اضافہ کیا جا رہا تھا اس پر تاجر اور سنتکار برادری کی جانب سے کافی زیادہ تحفظات کا اظہار کیا گیا تھا اور یہی ڈیمانڈ کی جاریتی کہ شرح سود کو سنگل ڈیجٹ میں لائے جائے لیکن جو حکومتی اقدامات ہیں وہ بلکل اس کے برس ہمیں دکھائی دیئے اور آج بھی شرح سود میں تین سو بیسس پوائنٹس کا اضافہ کر دیا گیا ہے جبکہ آئی ایم ایف کی جانب سے بھی حکومت سے بار بار یہ جو ڈیمانڈ ہے وہ کی جاری تھی کہ تین سو سے چار سو بیسس پوائنٹس جو ہے شرح سود میں اضافہ کیا جائے تھا اب یہ دکھائی دے رہا ہے کہ آئی ایم ایف کی جانب سے جو جو مطالبات جو کیے گئے ہیں اور ان میں بیشتر جو ہے وہ مکمل کر لیے گئے ہیں ایم پی سی پولیسی کی جانب سے آج جو پولیسی ریٹ ہے اس میں بھی تین فیصد تر شرح سود ہمارے ساتھی موجودگہ میں جوائن کیا ہے مائرہ معیشت فاروق سلیم صاحب نے فاروق صاحب بہت مشکور ہے آپ کے وقت کے فاروق صاحب تین فیصد کا اضافہ کر دیا گیا ہے آج چیٹ بینک کے جانب سے اور ایک اجلاس بھی مانٹری پولیسی کے حوالے سے منقض کیا گیا اور اس کے بعد یہ فیصلہ سامنے آیا ہے سنتکار پہلے ہی پریشان ہے انویسٹمنٹ اس ملک میں نہیں آ رہی اب اس تین فیصد اضافہ کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اس کے دو یا تین پیلیو ہیں ایک تو عالمی پیلیو ہے دنیا بھر میں جب فرات زر کی شرح جو ہے بڑی سیزی سے پڑھنا شروع ہوئی تو ہم نے دیکھا کہ دنیا بھر کے جو سینٹل بینکس ہیں چاہے وہ اکھلکہ میں ہوں چاہے وہ یورپ میں ہوں وہ انہوں نے جو انٹرس ریٹ ہے اپنا پولیسی ریٹس ہیں ان کو بڑھانا شروع کیا اور تاریخ میں بہت ہی تیزی سے پڑی ہیں پچھلے کوئی چار سے آٹھ ہفتوں کے درمیان پاکستان میں بھی یہی چیز دیکھی گئی ہے جو عالمی دنیا میں تھی اس دفعہ کا ریٹ جو بڑھایا گیا ہے یہ تھوڑا سا انیوجل ہے انیوجل اس طرح سے کہ ایک ہی ایک ہی سٹیپ میں تین پرشنٹ بڑھ جانا مارکٹ ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ لگ بگ دو فیصد جو ہے 200 بیسیس پوائنٹ جو ہے اس میں اضافہ کیا جائے گا پولیسی ریٹ میں لیکن جو سامنے آیا ہے وہ 300 پرشنٹ آیا ہے اس کا ایمپیکٹ بالکل نیگیٹیو ہوگا جہاں تک کردہ جات کا تعلق ہے جو بزنسز ہیں ان کے لیے مزید کردہ جات لینا اور جو پرانے کردہ جات کے اوپر سوت کی پیمنٹ کرنا جس کے نتیجے میں ان کے پروفٹ جو ہیں وہ کم ہو جائیں گے اسی طرح حکومت کے اوپر میں سمجھ دوں سب سے بڑا بوجھ پڑے گا کیونکہ سب سے بڑا جو ڈیٹر ہے سب سے زیادہ جو ادھار لے رکھا ہے وہ حکومت نے خود سے لے رکھا ہے جو بجٹ رناؤنس کیا گیا تھا جون میں اس میں جو سوت کی مد میں ہم نے مختصف کی تھی اماؤنٹ وہ تین اشاریہ نو خرب روپے تھا تین ہزار نو سو ارب روپے میرے تقمینے کے مطابق اب وہ اماؤنٹ بڑھ کے کہیں پانچ ہزار پانچ سو ارب تک پہنچ جائے گی جس کے نتیجے میں جو وساطی حکومت کے پاس فنڈ بچیں گے اس کے بعد جب ڈیٹ سرزیسنگ ہوگی تو خزانہ خالی ہو جائے گا تو آپ سمجھئے کہ رننگ آف دی سیبل گورنمنٹ پینشن کے لیے گرانٹس کے لیے سبسیڈیز کے لیے ان سارے مد میں جو مختصف کی گئی اماؤنٹ اس کے لیے باقی حکومت کے پاس پیسے نہیں پیسے چا فروغ صاحب ہمارے وزیر دفاع خاج آسید صاحب متعدد بارے کہہ چکے ہیں کہ پاکستان کے دو گولف کلب بیچ دے جائیں تو اتنا ریونیو جنریٹ ہو جائے گا کہ پاکستان کے کرزے اتر سکتے ہیں ایک طرف حکومت اس طرح کے آپشنز دے رہی ہے دوسری جانے پاکستان کے معیشت کا زیادہ مسئلہ بیلنس آف پیمنٹ کا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کیا آپشنز موجود ہیں اس وقت حکومت کے پاس کہ اس معاشی بہران سے نکلا جا سکے مزیر دفاع کا فائننس کے اندر اس قسم کے بیانات دینا میں سمجھتا ہوں کہہ اس کی چیاسی وقت ہوگی لیکن اس کی معاشی ویلیو قطن نہیں ہے جو دو سب سے بڑی معاشی بیماریاں لاحق ہیں پاکستان کی معیشت کو وہ ایک ہے بجٹ کا خسارہ اور دوسری کا ذکر آپ نے کیا جو تجارت کا خسارہ ہے بجٹ کے خسارے کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کی آمدن اور حکومت کے اخراجات میں ایک بہت بڑا فرق آ رہا ہے جو میرے تخمینے کے مطابق کہیں چھ ہزار ارب سے زیادہ بڑھ جائے گا اس سال کے مالی سال جب ہمارا ختم ہوگا تو وہاں پہ حکومت کا سارا فوکس رہتا ہے کہ ٹیکس کو کس طرح بڑھایا جائے فوکس ہونا چاہیے کہ حکومتی اخراجات کو کس طرح کم کیا جائے اسی طرح جو تجارت کا خسارہ ہے جو بیرنس اور پیمنٹ کا آپ نے ذکر کیا اس میں ہمارا سو فیصد فوکس رہتا ہے کہ امپورٹس کو کس طرح کم کیا جائے اور پچھلے چالیس پچار سالوں سے جب بھی تجارتی خسارہ بڑھتا ہے تو ہمارا فوکس ہوتا ہے کہ امپورٹس کو کس طرح کم کیا جائے اور وہ فالسی کامیاب نہیں ہو رہی لیکن ہم اسی غلطی کو ہر سال دورات میں رہتے ہیں فوکس ہونا چاہیے کہ ایکسپورٹس کو کس طرح بڑھایا جائے اچھا فاروق صاحب جس طرح آج ٹویٹ بھی کیا گیا ہے وزیر خزانہ ساگڈار کے جانب سے ملک کے ڈیفالٹ ہونے سے متعلق اور انہیں کہا ہے کہ ان خبروں میں کوئی صداقت نہیں ہے آپ کیا سمجھتے ہیں اگر آئیم ایف کا پیکش بحال ہوتا ہے تو کیا ملک ڈیفالٹ سے بچ جائے گا اور اگر بچ جاتا ہے تو کتنے عرصے تک کے لئے بچ جائے گا یا پھر یہ تلوار لٹکتی رہے گی اگلے چار مہینوں میں مارچ اور جون کے درمیان تلق بک سات ارب ڈالر کی بیرونی ملک کی بیرونی خرزاجات کی ادائی گیاں ہیں اور سٹیٹ بینک کے پاس کوئی تین اشاریہ دو اور ارب ڈالر کے زخائر پڑے ہیں تو زخائر سیشنٹ نہیں ہے کہ بیرونی ادائی گیاں سرک کر پائے گا پاکستان اگر تو پاکستان آئیم ایف کا حصہ نہیں بن پاتا تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ ڈیفالٹ کا رسک ہے وہ بہت بڑھ جاتا ہے دوسری طرف اگر پاکستان آئیم ایف کے پیکش کا حصہ بن جاتا ہے تو پھر میری نزیق جو ہے جو نیئر ٹو میڈیم ٹرم کا محاملہ جو ہے ڈیفالٹ کا وہ ٹل جاتا ہے اور کس کسیم کے ڈیفالٹ کا رسک نہیں رہتا آجا فرق صاحب کیونکہ پاکستان کی معیشت کا زیادہ دار و مدار لیکوڈ مارکٹ پر بیس کرتا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں ایسے کون سے معاشی ریویوز کی ضرورت ہے جس سے فوری طور پر ایک ریلیف مل سکے معاشی طور پر پاکستان کو دیکھیں یہ ٹرم جو آپ لوگ استعمال کرتے ہیں میڈیا میں فوری طور پر یہ مل جائے یا فوری طور پر دوسری چیز مل جائے پچھلے تیس پینٹیس چالیس سال کی جو غلطیاں ہیں جو معاشی پالیسی بنائی گئی ہیں جس قسم کی سیاست مل کے اندر چل رہی ہے اور ان کے نتیجے میں آج معیشت جہاں کھڑی ہے فوری ریلیف تو کہیں سے بھی نہیں مل سکتا اقتامات اٹھانے ہمیں شروع کرنے ہوں گے اور پھر ریلیف ان کی منزل ضرور ہو سکتی ہے جس کو آپ سمجھے کہ کئی مہینوں سے کچھ سال تک کا عرصہ لگ سکتا ہے لیکن وہ پہلے اقتامات جنہیں وہ بھی اٹھانے ابھی افتے ہوئے نظر نہیں آ رہے میرے نظیق ہمارا بنیادی مسئلہ جو ہے وہ سیاسی ہے وہ معاشی نہیں فرق صاحب جس طرح آپ نے کہا کہ ہمارا زیادہ فوکس امپورٹس پر پابندیوں پر ہمیں ایکسپورٹس کو بڑھانے پر توجہ دینے ہوگی یہ ایک طرف یہ ایڈوائس بھی ہے لیکن مہین دوسری طرف جس طرح بھی آج شرعہ سود میں اضافہ کر دیا گیا ہے تین فیصد کا اضافہ ہے تو جو نئے انویسٹرز ہیں ان کے اندر تو کانفیڈنس لیول بلڈ اپ ہوئی نہیں پائے گا جس سے ہماری ایکسپورٹس بڑھ سکیں دنیا بھر میں جب شرعہ سود اتنی طریقے سے بڑھائی جاتی ہے تو سینٹرل بینک کا جو مندل جو اوبجیکٹیو ہوتا ہے جو گول ہے وہ افرات ذر کی شرعہ کو کنٹرول کرنے کا ہوتا ہے پاکستان کا سینٹرل بینک بھی شاید یہی کوشش کر رہا ہے کہ اب جبکہ ہمارا سنسری پرائیس انڈیکٹ شرعہ وہ پہنچ گیا ہے کہیں چالیس فیصد تک اس کو کس طرح کم کیا جائے اور یہ ان لائن ویڈ دی ریسٹ آف دو ورلڈ ہے دنیا بھر کے جو سینٹرل بینک ہیں وہ اس وقت یہی کام کر رہے ہیں اگر سینٹرل بینک نے تین فیصد سود بڑا شرعہ سود میں اضافت کیا ہے تو بڑا ایک کلیر کٹ میسج سینٹرل بینک یہ دینا چاہ رہا ہے کہ سینٹرل بینک سیریس کہ افرات ذر کو کسی طرح کنٹرول کیا جائے اور اگر افرات ذر اس کے نتیجے میں کچھ کابو میں آتی ہے تو آپ سمجھے کہ وہ ایک سوال یہ بھی ہے کہ مارکٹ کیپ ہٹایا گیا تھا بزارت خزانہ کی جانب سے فیصلہ کیا گیا تھا کہ مارکٹ کیپ ہٹاتے ہیں اس کے بعد جو بلیک مارکٹ ہے اور جو کنٹرول مارکٹ ہے اس کو بیلنس آؤٹ کرنے کے لیے ایک اقدام اٹھایا گیا تھا لیکن اس کے بعد دوبارہ ہم نے دیکھا اب ڈالر بلند ترین سطح پر پہنچ گیا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں اس اونچی اڑان کی کیا وجہ ہو سکتی ہے دیکھئے شروعات میں تو ایک اچھی خبر آئی تھی اور اچھی خبر یہ تھی کہ جو تجارتی خبر ہے پاکستان کا اس میں پنچالیس فیصد کی کم ہی آئی اس کے نتیجے میں روپے میں کچھ جان آنی چاہیے تھی روپے میں کچھ طاقت آنی چاہیے تھی لیکن زمینی حقیقت یہ ہے کہ روپے بہت ہی تیزی سے گرا ہے مجھے محسوس یہ ہو رہا ہے کہ جو سرمایہ کار طبقہ ہے چاہے وہ بیرونی ملک ہو یا پاکستان کے اندر رہنے والے ہوں ان کا اعتماد جو ہے وہ پاکستان کی معاشی پالیسی سے اوپر افتا چلا جا رہا ہے یا کم ہوتا چلا جا رہا ہے جو معاشی پالیسی بنائی جا رہی ہیں جو فیصد شکسیات ہیں معاشی پالیسی بنانے کے پیچھے ان کے اوپر کچھ کانفیڈنس لیول نیچے آتا نظر آ رہا ہے دوسرا یہ ہے کہ سپریم پورٹ کا بھی مجھے کچھ رول اس میں نظر آ رہا ہے کہ ان کے فیصلوں کی نتیجے میں جب جو غیر یقینی کی فضاء میں اضافہ آتا ہے تو پھر غیر یقینی کی فضاء کو کھا جاتا ہے کہ وہ بزنس کا جو ہے وہ سب سے بڑا دشمن غیر یقینی کی فضاء ہوتی ہے حسد فرق صاحب آج ہمارے صاحب کچھ معاشی ماہرین بھی موجود تھے جن کی رائے یہ تھی کہ اگر پانچ سال کا ایک مستقل سیٹ اپ آتا ہے پولٹیکل سیٹ اپ جس میں استحقام آتا ہے اور سٹیبل پولٹیکل سیٹ اپ آنے کے بعد ہی پانچ سال درکار ہوں گے منمم اس دی ٹریک ہوئی معیشت کو دوبارہ ٹریک پر لانے کے لیے تو کیا آپ اس سے متفق ہیں مجھے تب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایک نقشہ سامنے آنا چاہیے کہ معیشت اس وقت جس پوائنٹ پر کھڑی ہے اگر اس کو پوائنٹ اے گن لیتے ہیں تو ہم نے اس معیشت کو پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی تک اس طرح پہنچ آنا ہے ایک روڈ میپ ایک منطوبہ ایک حکمت عملی حکومت کی طرف سے عوام کے سامنے آنا چاہیے اس وقت میں سمجھ رہا ہوں کہ وہ ایک بہت بڑی کمدوری ہے کہ حکومت کوئی روڈ میپ عوام کے سامنے یا منڈیوں کے سامنے نہیں رکھ سکی ایک نقشہ بنانا ضروری ہوگا اور وہ روڈ میپ جو ہے پھر وہ انبیسٹرز کو کانفیسنس دیتا ہے ایک اعتماد کی فضاء جو ہے وہ پیدا کرتا ہے جب تک وہ روڈ میپ سامنے نہیں آتا سرمایہ کا سبکے کو بزنس کمیونٹی کو یہ پتا نہیں چلتا کہ حکومت کے پاس کیا کوئی حکمت عمدی ہے یا نہیں ہے اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ یہ پریشر یہ مارکٹ کے اوپر برقرار ہے حضرت فرق صاحب آئی ایم ایف نے جو مطالبہ سامنے رکھے ہیں اس میں یہ بھی ایک مطالبہ ہے کہ جو طوانائی سیکٹر ہے اس میں گردشی کرزے کو کلوز ٹو زیرو لے کر آنا ہے کیا آپ سمجھتے ہیں موجودہ معاشی حالات میں حکومت یہ کر سکتی ہے دیکھئے آئی ایم ایف اس دنیا میں اگزیس کرتا ہو یا نہ کرتا ہو بیلی کے شعبے میں جو خسارہ آ رہا ہے جو پانچ سو چھ سو عرب روپے سالانہ پہنچ جاتا ہے گردشی کرزہ کہیں پچیس سو عرب ہم نے اکٹھا کر رکھا ہے اس کو ختم کرنا ضروری ہے چاہے وہ آئی ایم ایف ہمیں کہے یا نہ کہیں تو یہ آئی ایم ایف کی شرط کو آپ بھول جائیں کسی بھی شعبے کے اندر حکومت پاکستان جو ہے وہ خسارہ برداشت نہیں کر سکتی تو یہ پاکستان کی معیشت کے اور پاکستان کے اپنے مفاد میں ہے کہ بیلی کے شعبے سے خسارے کو ختم کیا جائے اب وہ چوری روکنے کے نتیجے سے کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے ہماری حکومت جو ہے وہ فوکس کرے بیٹھی ہے کہ تیریف کو بڑھایا جاتا ہے اور جو چوری کی قوانٹیٹی ہے اس کو کم کرنے کی کوشش نہیں کی جاتی کہیں بیس سے پچیس پیسد بیلی چوری ہو جاتی ہے دس فیصد جو ہے وہ حصولی نہیں ہو پاتی جو حصولی کا ریٹ ہے وہ نوے فیصد پر اوپر نہیں جا رہا تو فوکس ہونا چاہیے کہ ریسی بھوٹس کو بڑھانا ہے اور فوکس ہونا چاہیے کہ چوری کو ختم کرنا ہے اور کوشش ہی ہونی چاہیے کہ تیریف کو نہ بڑھایا جاتا اچھا فرق صاحب یہ جو ایمپورٹس پر پابندیاں لگائی گئی ہیں اور کنٹینرز اس وقت پورٹس پر کھڑے ہیں آپ کی نظر میں ایمپورٹس پر اس حد تک پابندیاں ہونا اور پھر ایلسیز کا نہ کھل پانا ایمپورٹس کے لیے جو خام مال منگوانا وہ مشکل ہوا ہوا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں اس کا اس وقت گراؤنڈ ریالٹیز پر پاسیبل سلوشن کیا ہے یہ کچھ سیاسی بنیادوں پر فیصلے کیے جاتے ہیں جس کا معاشی خمجازہ بخنے بکر سمپڑتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی مسئلہ اس وقت ملک کا اس ملک کا جو ہے وہ سیاسی ہے وہ معاشی نہیں ہے لیکن سیاسی بنیاد پر ایک فیصلہ لیا گیا تھا آپ سمجھے کہ پربری اٹھائیس کو ایک فیصلہ لیا گیا تھا جس نے سابق وزیراعظم عمران خان صاحب نے سبسیدیز دے دی تھی پیٹرول اور ڈیزل کے اوپر وہ ایک سیاسی فیصلہ تھا اس کی ایک بہت بڑی معاشی قیمت ہمیں چکانی پڑی اسی طرح ایک سیاسی فیصلہ سوبر میں کیا گیا تھا جو ساتھ بیال صاحب نے کیا تھا اور وہ فیصلہ یہ تھا کہ مصنوع طریقے سے روپائے کو سپورٹ کیا جائے گا اور مصنوع طریقے سے روپائے کو گرنے نہیں دیا جائے گا وہ سیاسی فیصلہ تھا اس کے نتیجے میں جو معاشی خمجازہ ہے جو معاشی مفتان ہے وہ اس کو کمی اکانا پڑا اچھا فرق صاحب یہ جس طرف آپ نے اشارہ کیا اس طرف مفتان اسماعیل صاحب بھی کئی بار اشارہ دے چکے کہ ہمیں تارگریڈ سبزریز کو جو اس کا اجراہ کرنا ہوگا اور جو میر طبقہ ہے جو شرافیہ ہے ان پر ٹیکسیشن کرنا ہوگی تاکہ جو نجلا طبقہ ہے وہ اس انفلیشن کو سروائیف کر سکے کیا آپ سمجھتے ہیں موجودہ حکومت کے پاس اس حوالے سے کوئی موڈل موجود ہے جس کے تحت اس پر عمل درامت کیا جا سکے فرق صلیم صاحب آئرہ معیشت ہمارے سے موجود تھے نائنٹی ٹونیوز کو بغدیرہ دے سر آپ کے وقت کا شکریہ ناظرین سٹیٹ بینک نے شرح سود سترہ سے بڑھا کر بیس فیصد کر دی ہے فرق صلیم صاحب نائنٹی ٹونیوز سے خصوصی گفتو کر رہے تو ان کی جانب سے کہا گیا کہ پاکستان کا معاشی مسئلہ اتنا زیادہ نہیں ہے جتنا سیاسی مسئلہ ہے